اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیاریوں سے ہوں گے آج کی میری ریسپی ہے تکہ آون کے بغیر تکہ بنانا اور وہ بھی چولے پر چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ہم میں نے یہاں پر ڈیر کلو چکن لیا ہے اس میں میں ایک پاؤ دہی ایٹ کر دوں گی اس میں تین چار لیمون کا رس ایٹ کروں گی دو چمچ اور تکہ مسالہ ایٹ کروں گی یہاں پر میں نے شان کا تکہ مسالہ یوز کیا آپ چاہیں تو گھر کے مسالے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن تکہ مسالہ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے میرینیٹ کرنے رکھیں گے میرینیٹی ٹائم جتہاں زیادہ ہوگا تکے کے اندر فلیور اس کا بہت مزے کا مسالہ کا آتا ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے پھر ہم اس کو چولے پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے ہم نے اسے چولے پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے اندر دہی نے اپنا پانی چھوڑ دینا ہے اور اسی سے اس کے اندر فلیور آنا ہے جب یہ سارا پانی یعنی کہ اس نے چھوڑ دیا یہ خوشک ہوگا اس کا پانی ہم نے پھر اس میں آئل آٹ کرنا ہے اب ہم نے ایک ایک بوٹنی کو پکڑ کر چولے کے اوپر سیک لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے لیکن یہ بہت مزے کی بنتی ہے جن کے پاس آوان نہیں ہے وہ اس طریقے سے اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے یہ بہت مزے کی بنتی ہے میرے بچی اس کو بہت پسند کرتے ہیں میں اکثر ان کو بنا کے دیتی ہوں وہاں مہمانوں کے آنے پر بھی بناتی ہوں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مزا آتا ہے کھانے میں اور اس کو میں چاولوں کے ساتھ سرف کروں گی چاولوں کے ساتھ یہ دیکھیں بہت مزے کے لگتے ہیں اسی اچھے طریقے سے سیکھ لینا ہے ہر طرف سے یہ دیکھئے یہ دیکھیں چاول اور میں نے ساتھ میں بنائی ہے دہی کی چٹنی محمید کرتی ہوں آپ کو میرے اسپی زور پسند آئی ہوگی اللہ حافظ محمید کرتے ہیں